السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو گلمریس پیوٹی سیلون کیسے آپ سب آج کی ویڈیو میں بات کریں گے سٹروپ کریم کے بارے میں کہ سٹروپ کریم ہوتی کیا ہے اور اس کو آپ گھر پہ کیسے آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں اگر آپ اس کی پرائس بازار میں پتہ کریں آپ کو سات آٹھ ہزار میں یہ سٹروپ کریم ملتی ہے کافی ایکسپنسف بھی ہوتی ہے تو سارے لوگ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے آج میں آپ کو کچھ ایسے طریقے کے ساتھ یہ سٹروپ کریم بنانا سکھاؤں گی جو کہ سارے ہی لوگ آسانی کے ساتھ اس کو گھر پہ بنائیں گے اور اپنے فیس پہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ جب اس کریم کو لگا لیتے ہیں تو آپ کے فیس پہ میک اپ بہت ہی خوبصورت ٹھہرتا ہے جس طرح آپ سیلونز وغیرہ سے میک اپ کرواتے ہیں تو آپ کے فیس پہ سب سے پہلے سٹروپ کریم کا استعمال کرتے ہیں آپ کے فیس کو فلالس بنانے کے لیے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کا میک اپ کافی زیادہ شائنی شائنی ہوتا ہے خوبصورت سا ہوتا ہے تو میں آپ کو آج سٹروپ کریم بنانا سکھاؤں گی بہت ہی لو بجٹ میں آپ اس کو گھر پہ تیار کر کے رکھ سکتے ہیں سٹروپ کریم بنانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے ہائی لیٹر چاہیے ہوں گے یہاں پہ میرے پاس گولڈن کلر کا ہائی لیٹر ہے ساتھی پنک کلر کا ہائی لیٹر ہے اگر آپ کے پاس یہ دو کلر نہیں ہیں تو آپ کے پاس جو بھی کلر موجود ہے آپ اپنے فیس پہ استعمال کرتے ہیں آپ وہ ہائی لیٹر بھی لے سکتے ہیں یہاں پہ میں نے سلور کلر چوز کیا ہے ساتھی میں نے پنک کلر چوز کیا ہے ساتھی میرے پاس تھوڑا سا ڈارک مزید پنک کلر ہے ان تین کلر سے میں سٹروپ کریم بنانا آپ لوگوں کو سکھاؤں گی کیونکہ لڑکیوں کے فیس پہ اور اگر آپ اس سے تھوڑا مزید دار کلر کی سٹروپ کریم بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس میں میٹ کلر کے شیڈ بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ جو سیرول ہائی لیٹر تھا میں نے اس کو جو ہے پاورڈری شیپ میں نکال لیا ہے تقریباً ایک چمچ میرے پاس موجود ہے میں اس کو ڈال دوں گی الگ کٹوری میں آپ نے اسی طرح شیڈز الگ کر کے الگ کٹوری میں ڈالتے جانا ہے یہاں پہ جو میرے پاس پنک کلر کا جو ہائی لیٹر ہے وہ کافی خوبصورت ہے اور میرا سب سے فیوریٹ ہے کیونکہ لڑیوں کی فیس پہ پنک کلر بہتی زیادہ پیارا لگتا ہے آپ کو کافی فریش سی لک ملتی ہے تو یہاں پہ جو ہے پنک کلر کا شیڈ بھی میں نے الگ کر لیا ہے تقریباً ایک ایک چمچ کی حساب سے آپ نے جو ہے سب کا جو ہائی لیٹر ہے ان کا پاورڈر کو الگ کر لینا ہے آپ چمچ کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں آپ اس طرح کے جو ریزر آتی ہیں ان کے ساتھ بھی ان کو الگ کر سکتے ہیں تو یہ زیادہ ایزی لگ رہا تھا مجھے تو میں نے اس طریقے کے ساتھ جو ہے ان شیڈ کو الگ کیا ہے ابھی جو ہے یہاں پہ میرے پاس تھوڑا سا ڈار کلر کا پنک شیڈ ہے جس کو میں نے لیا ہے یہاں پہ تھوڑی سٹروپ کرین کو مزید خوبصورت لک دینے کے لیے میں نے اس میں ڈارک شیڈ کا بھی استعمال کیا ہے اس میں صرف سٹین شیڈ کا استعمال کر رہی ہوں سٹروپ کرین بنانے کے لیے کیونکہ یہ تین کلر ہی مجھے کافی زیادہ پسند ہیں تو ابھی جو ہے فیلال میں صرف ان تین کلر کے ساتھ سٹروپ کرین بناؤں گی جو کہ لڑکیوں کے لیے زیادہ خوبصورت لک دیتی ہے جب آپ اس کو استعمال کریں گے لڑکیاں استعمال کریں گے اپنے ولیمہ لک میں یا کسی بھی پارٹی میک اپ کے لیے تو ان کو کافی فلولس لک ملے گی تو یہاں پہ سٹروپ کرین بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ نے کوئی بھی اچھی سی موسٹرائزر کرین لے لینی ہے تقریباً ایک چمچ آپ نے بھر کے لے لینی ہے یہاں پہ میں نے اچھے سے ایک چمچ بھر کے لیے ہے یہ سٹروپ کرین بنانے کا سب سے سمپل طریقہ ہے اور آسان طریقہ ہے جس کو آپ گھر پہ آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں ابھی جو ہے میرے پاس پرائمر ہے پرائمر آپ اپنی سکین کے مطابق اس میں ڈال سکتے ہیں جو میری سکین پہ سوٹ کرتا ہے وہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی تو یہاں پہ پرائمر بھی سیم کونٹیٹی میں لیں گے تقریباً ایک چمچ کے برابر یہاں پہ پرائمر لے لیں گے اس کے بعد جو ہے اس میں جو نیکسٹ انگریڈن میں ایڈ کروں گی وہ سمر کے لحاظ سے ہوگا جس طرح گرمیوں کا سیزن ہے اور گرمیوں کے سیزن میں بہت ہی زیادہ ہماری سکین خراب رہ جاتی یا پسینہ بھی بہت ہی ساتھ آتا ہے تو ہمیں ایک ایسی کریم تیار کرنی ہے جو گرمیوں کے لیے ہمارے چہرے کے لیے بہت ہی اچھی رہے تو اس میں ایلویرا جیل بھی آئٹ کر دیں گے سیم کونٹیٹی میں اگر آپ اس میں سن بلوگ بھی آئٹ کرنا چاہتے ہیں تو سن بلوگ بھی آئٹ کر سکتے ہیں تو وہ میں نے ایڈ فلال نہیں کیا اگر آپ کوئی کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے تو یہاں پہ ان تین چیزوں کے ساتھ میں اس سٹروپ کریم کو بناوں گی تو یہاں پہ ان تین چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے مکسنگ جو ہے تھوڑی سی ہارڈ ہوگی کیونکہ شیڈز کو آپ نے ان تینوں کریم میں اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ اس کا کلر اچھے سے آ جائے اور یہ شیڈز جو ہے اچھے سے کریم میں مکس ہو جائیں تو یہاں پہ اس کی مکسنگ کرتے ہوئے میں آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ سٹروپ کریم کو جب آپ میک اپ کرنے لگتے ہیں تو اس سے پہلے آپ نے اس سٹروپ کریم کا اپنے فل فیس پہ استعمال کرنا ہے اس کے بعد جو ہے آپ نے فاؤنڈیشن استعمال کرنی ہے تو اس کے بعد جو ہے آپ کو بہت ہی گلوئی سا اور بہت ہی خوبصورت سا لک ملتا ہے جس طرح آپ پالرز میں میک اپ وغیرہ کرواتے ہیں اور آپ کو گھر میں ویسا لک نہیں ملتا آپ ہمیشہ پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارا گھر پہ فیسا میک اپ کیوں نہیں ہو سکتا تو آپ لوگ جب اس کو سٹروپ کریم کو بنا کی اس کے اوپر فاؤنڈیشن لگائیں گے یا میک اپ لگائیں گے تو آپ کو بہت ہی خوبصورت سا میک اپ کا لک ملے گا اور کافی شائنی یہاں پہ میں نے اپنے ہینڈ پہ جب سٹروپ کریم کو استعمال کیا ہے کافی سوفٹ ہے اور اس کا ٹیکسچر کافی زیادہ کریمی سا ہے آپ نے اس کی تھوڑی سی اماؤنٹ لے کے بہت تھوڑی سی آپ نے لینی ہے اپنے پھول فیس پہ اس کا جو ہے اچھے سے آپ نے کریم کو لگا دینا ہے اور جہاں پہ آپ اس کی شائننگ چیک کر سکتے ہیں میرے ہینڈ پہ کتنی زیادہ اس کی شائننگ ہے آپ ایک خوبصورت قسم کا ہائی لیٹر تیار کر سکتے ہیں ان صرف تین انگریڈینٹ کے ساتھ اور یہ جو ہے کافی لانگ لاسٹنگ ہوتا ہے آپ اس کو لگا کے آپ فل ڈے مدہ فل ڈے کے لئے میک اپ بھی کرتے ہیں تو آپ کا یہ جو کریم ہے یہ بلکل ویسے شائن دے گا پورا رات تک آپ کو ایسی شائننگ ملے گی اور یہاں پہ آپ نے یہ کریم بنا کے کسی جار میں ڈال کے رکھ دینی ہے بلکل بھی خراب نہیں ہوں گی آپ اس کو کتنے منت کے لئے دو سے تری منت کے لئے بہت ہی آسانی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں اس روپ کریم کو میں نے شیشے کی جار میں رکھ دیا ہے اب جو ہے میں اس کو آپ فریج بغیر بھی رکھ سکتے ہیں اور اس کی جو ہے کافی زیادہ ہائی لیٹر کی جو خوبصورت سی لک آ رہی ہے میں آپ کو لاسٹ دکھا دیتی ہوں بہت ہی پنکی سی بہت ہی گلوئی سی اس کی ایک لک آ رہی ہے اور یہاں پہ آپ ہینڈ پہ مزید شائن بھی دیکھ سکتے ہیں یہ آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو ویڈیو کو بھی لائک کر دیں چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو ملتے ہیں کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ